اسلام علیکم فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ایسی بکریاں جو ہر دفعہ گلر والے بچے پیدا کرتی ہے ان کو کون کون سی میڈیسن دی جائے تو وہ نورمل بچے پیدا کریں ان کو گلر کا مسئلہ نہ ہو اور دوسرے نمبر پہ ہم یہ بھی سکھیں گے کہ جو گلر والے بچے ہوتے ہیں ان کی ڈلیوری کیسے کروائے جائے پاسٹلیشن کیسے کروائے جائے کیونکہ اگر گلر بہت زیادہ بڑے ہوں تو پھر بچے کو دکت ہوتی ہے باہر نہیں آپاتا تو پھر ڈلیوری کرانے کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ دیکھ لیں میں نے اس بچے کو ڈلیور کر دیا ہے اور یہ جو چیز جو میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ گلر ہیں یہ ہی ریکاورڈ کا کام کر رہے ہیں یہ دیکھ لیں کہ یہ بہت بڑے ہیں اور یہ جو پیلوک بون ہے اور اس کو کسی اڈیا اس کے ساتھ ریکاورڈ کا کام کر رہے تھے اور بچے کو باہر نہیں آنے دے رہے تھے تو اس ویڈیو میں ہم یہ بھی سکھیں گے کہ گلر والے بچے کی ڈلیوری کیسے کروائی جائے یہ رات کا ٹائم ہے اس وجہ سے یہ ویڈیو زیادہ کلیر نظر نہیں آ رہی تو سب سے پہلے ہم ہاتھ پر سرسوں کا تیل لگا لیں گے اس کے بعد بچے کی پوزیشن چیک کریں گے کہ بچہ کس پوزیشن میں ہے انٹیریئر پوزیشن میں ہے یا پسٹیریئر پوزیشن میں ہے تو یہ بچہ انٹیریئر پوزیشن میں ہی تھا لیکن جیسے ہی میں نے ڈائیگنوز کیا تو یہ پتہ چلا کہ یہ جو گلر ہے بکڑی کے باہر زور لگانے کے باہر جود بھی بچوں کو باہر نہیں آنے دے رہے تو پھر میں نے جو گلر تھے ان کو گردن کی طرف دبا کر بچوں کو پہلے ڈلیوری کر لیا ہے ایک کو اور پھر اب میں دوسرے کی پوزیشن ٹھیک کر رہا ہوں بلکل سیم اسی طرح دوسرے کو بھی پہلے پوزیشن چیک کریں گے کہ بچہ کس پوزیشن میں ہے اور اس کے بعد ہم اس بچوں کو ڈلیور کروا دیں گے تو یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تیل لگا لیں اور بچے کی پوزیشن چیک کریں بچے کی ٹانگیں چیک کریں کہ آگے والی ٹانگیں ہیں یا پیٹھے والی ہیں کہ دونوں بچوں کی کٹھی ٹانگیں تو نہیں آ رہی بچے کی پوزیشن سیٹ کرنے کے بعد ہم پھر بچے کو ڈلیور کر دیتے ہیں تو اب ہم میڈیسن کی بات کرتے ہیں کون سی میڈیسن دی جائے کہ بکری ہر سال نورمل بچے پیدا کریں یہ جو آپ ویڈیو میں میڈیسن دیکھ رہے ہیں یہ ہم تھائر اکسن ٹیبلٹ ہے یہ بکری کو کھلائیں گے جب پریگنٹ ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہم آئیوڈیوم ڈراب دیں گے آئیوڈیوم ڈراب کے بہت اچھے ریزلٹ ہیں یہ بھی جب بکری پریگنٹ ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو دیں گے تو یہ اگلی دفعہ نورمل بچے پیدا کرے گی اور ساتھ یہ جو آپ سکرین میں میڈیسن دیکھ رہے ہیں جو سال جو سلوشن ہے اس کا بھی ہم استعمال کریں گے تو یہ بکری ہر دفعہ نورمل ہی بچے پیدا کرے گی جتنی دفعہ یہ بکری پریگنٹ ہو گی ہم یہ ہی میڈیسن جوز کریں گے تو یہ بکری بلکل نورمل بچے دے گی اور ان کو یہ گلر کا مسئلہ نہیں ہوگا تو یہ دیکھ لیں کہ یہ کتنے بڑے بڑے گلر ہیں اور یہ رکاورٹ کا کام کر رہے ہیں تھائر اکسن جو ٹیبلور رکھتی ہیں اگر ایسے بچے بکری پیدا کرے تو یہ لازمی دینے جائیں اس سے اکثر جو بکریوں ہوتی ہیں جو بلکل نورمل بچے پیدا کرتی ہیں تو امید کرتا ہوں کہ میرے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میرے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں موسیقی